ہم بسم اللہ پڑھ کے کھاں کے آؤ السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کی فضل و قرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور میرے دعای آپ لوگ جہاں بھی رہے ہمیشہ خوش رہیں اور عباد رہیں تو اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈی شروع کرتے ہیں تو فیملی بھی میرے ساتھ مجود ہے السلام علیکم السلام علیکم تو آج ہم پوری فیملی بہت زیادہ خوش ہیں بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہیں خوشی شیئر کریں گے تو اس سے پہلے جو آپ لوگ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور ہمارے ویڈیو زیادہ شیئر بھی کیا کریں تقریباً تین چار دن سے ہمارے پاس موسم بلکل صاف ہو گیا ہے اور بارش بلکل نہیں ہوئی تو ہم بھی یہی انتظار کر رہے تھے تو کچھ ہم نے مکان بغیرہ بنوانا تھا ایک ہمارا کمرہ ہے اور دوسرا بھی تھوڑا سا چھوٹا کمرہ ہے اور کچھ ہم نے کام کروانا تھا تو انشاءاللہ کل یہ شروع ہو رہا ہے ہمارا کام تو یہی بات کر رہے تھے کہ تھوڑا سا سمان بھی آج میں میں لے کے آیا ہوں تو ایسے اب تھوڑا تھوڑا کر کے سمان لیتے رہیں گے باقی کافی سارا سمان تو ہم نے لے لیا ہے انشاءاللہ تقریباً بیس پچیس دن کے اندر اندر مکہرہ آتا مستی کے جگہ ہماری بن جائے گی تو بس آپ سب لوگوں نے دعا کرنی ہے جو آج ہم نے سمان لیا ہے تو وہ بھی آپ لوگ کو تھوڑا سو دکھائیں گے پہلے بھی کچھ لیا ہے تقریباً سمان ہمارا پورا ہو گیا ہے تو باقی مستری اور مزدور کے بس دے رہے ہیں وہ کل آئے سے ان سے بات ہو گئی ہے تو کل صبح آ جائیں گے اور انشاءاللہ کل صبح سٹارٹنگ ہو جائے گی تو ہم اپنا کچھیں وگرہ توڑیں گے تو سب جنہ جو چول ہے یہ توڑیں گے اور ایرے وگرہ باندھیں گے وہ یہاں سے روم کے لیے جہاں کمرے کی بنیاد ڈالیں گے تو وہاں جگہ جو کھدائی ہوگی وہاں پہ کھدائی کال کریں گے تقریباً دونوں کمروں کی کار لیں گے تو دیوار آخر میں بنائیں گے پھر تو انشاءاللہ یہ آپ سب لوگ نے دعا کرنی ہے اور ہم بھی انتظار کر رہتے ہیں کہ کافی عرصہ تک ہم نے یہ سمانی کٹھا کیا ہے تقریباً تین چار میں ہو گئے ہیں تو ہم اس ہی انتظار میں تھے لیکن اس دفعہ بارشیں بھوزات ہوئی ہیں تو کچھ لیٹ ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی انشاءاللہ کال سے کام شروع ہو رہا ہے تو پہلے جنہ ہم آج عبود مٹھائی لے کر آئے تھے تو عبود اور عمید مومیٹہ کریں گے ہم خود اور بچے جو چھوٹن کا بھی کروائیں گے تو انشاءاللہ کال جب مستری اور مزدور رہیں گے تو ان کا بھی مومیٹہ کروائیں گے اس کے بعد جہاں پھر جگہ سٹارٹ کریں گے اور آپ لوگ کو بھی سمان بھی دکھاتے ہیں تو پہلے جنہ ہم مومیٹہ کر لیتے ہیں ابھی جنہ یہ دیکھیں ہم مٹھائی لے آئے تھے اببود اس میں سارا وہ کھویا اور دوسرا حلوے نا وہ ہیں اب مٹھائی بھی تین جو گئے ہیں مٹھائی نہیں تھی میں انہوں نے کہا کہ مٹھائی ادا کے لو لے کے آئے اور ہم بانٹ رہی ہیں تو صبح میرے ذمہ انہوں نے لگائی تھی لیکن مجھے یاد نہیں جن رہا پھر میں یہاں چوک پہ گیا ہوں تو یہی ملی ہے تو صبح پیر رہو لیں گے میں نے سوچا کہ پھر ضرور ہی ان کا مو مٹھائی کرنا ہے تو کوئی بات نہیں میں یہی لے کے جاتا ہوں تو سب سے پہلے جنہ پرہان سے سٹارٹ کرتے ہیں پرہان چھوٹا ہے بسم اللہ تو سب بچے اکٹھے ہو گئی ہیں میں نے ان کو بھلایا ہے تو اسلام کر لو اسلام علیکم تو ان کو تو آپ لوگ جانتے ہیں یہ تو یوٹیوبر ہیں اور یہ میری شوٹے کارچو کی دو بیٹے ہیں میں اکثر آپ لوگ کو بتا چکی ہوں تو ان کو دیکھیں پرہان بھی ساتھ بیٹھا ہوئے یہ ایک ہی تنے سب لگتے ہیں ماشاءاللہ سے اور صرف یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے یہ بھی سب سے چھوٹا یہی بچے ہیں کھلتے رہتے ہیں اور ان کے دیکھیں اب ان کی کھیلنا شام ہو گیا تو انہوں نے اچھے کپڑے پہن لیا ہے اور شام کا ٹائم ہو گیا کیونکہ بھی کھانا ویڑا بنائیں گے تو پھر یہ گھروں میں بھی آگئے ہیں بھار سڑک سے کھیلتے ہیں تو آج ویسی بھی سنڈے تھا تو سارا دن انہوں نے بہت خوب انجوائے کیا ہے بس کھیل کو ختم کیا ہے انہوں نے کھیل ختم کر دیا ہے تو بسم اللہ پڑ کے بسم اللہ پڑ کے کھان کے آؤ تو اس بار ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا بچوں کا مو میٹھا بھی کرواتے ہیں کیونکہ پچھلے بار جب ہم بنا رہے تھے تو مستری صاحب سبواجواب آئے تھے ہمارے پاس اور انہوں نے کہا تھا کہ چلو بھئی لے آؤ کچھ میٹھا تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا کچھ میٹھا تو بانڈ دیں آپ جگہ بنوا رہے ہیں تو اس بار میں نے سوچا کہ ضرور ہے انشاءاللہ یہ ان بچوں کا مو میٹھا بھی کروایا ہے اور کال جہنہ دعا بھی کریں گے پہلے ابو مستری وغیرہ اور پھر جہنہ مٹھائی بھی تقسیم کریں گے تو پھر جگہ سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارا یہ کام جانا کمپلیٹ ہوگا تو جب ہمارا گھر بن جائے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعوت بھی کریں گے چھوٹی سی اور انشاءاللہ ویڈیو بھی آپ لوگ اسے شیئر کریں گے اور جیسے جیسے یہ گھر بنتا جائے گا تو اکثر آپ لوگ نے کہا کہ ویڈیو شیئر کرنی ہے تو ہم آپ لوگ اسے لازمی ویڈیو شیئر کریں گے اور جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو پورے گھر کا ویڈیو بھی کروائیں گے تو ابھی جہنہ سب بچے بھی بہت زیادہ خوش ہیں اور کال تو یہ جہنہ سکور چلے جائیں گے کہ پھر میں نے سوچا سو بھائیے تو نہیں ہوں گے جب وہ مٹھائی بانٹیں گے تو اس وجہ سے میں ابھی جو ہے نا ان بچوں کا مو مٹھا کروا دیتی ہوں تو اب بھر لے آئی ہیں تو ابھی ہم پہنچا ہی ہیں تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمان دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ کسی بھی ابو نے لی ہے اور جسی میں ٹھاتے نا وہ بھی لی ہے تو وہ جہنہ ہم نے ابھی ادھر رکھوائی ہے ادھر ہمارے پاس بے گھر نہیں تھی ادھر رکھے تو پھر وہ مسلح کا ساتھ ہی پڑھی ہے کیونکہ کال تو کان شروع ہونا ہے وہاں تھا 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 تو وہاں رہت ہی ہے تو وہاں آپ لوگ کو پھر باد میں دکھائیں گے کال جب بننے کی جگہ تو اس سے پہلے جنہ آپ لوگ کو دروازے بکھا دیتے ہیں اچھا تقریباً دو دروازے ہیں اور وہ ہی دندوں ہیں پیچھ میں یہ دیکھیں یہ چھوٹا دروازہ ہے ہم کچن میں لے گئی اور یہ کمرے کا بڑا دروازہ ہے یہ اس سے بھی زیادہ وزنی ہے تو یہ تقریباً اور بیٹیج ہیں وہ بھی کافی بڑی بڑی ہیں تو انتراصل اس بار مہنگائی بہت زیادہ ہے اور ہم نے پہلے دور بنوائی بھی نہیں ہے ڈیزائندار کو اس وجہ سے پھر آپ تو کام سٹارٹ ہو رہا ہے پھر اب وہ نے کہا کہ آپ بہت زیادہ دیر ہوئی ہیں یہ بہت ہی اچھے بہت ہی اچھے والے ہیں کوئی بھی ہرکے نبالے نہیں ہیں جو وہ آندھی آئے نہ ہلتے رہتے وہ نہیں ہلیں گے نہیں نہیں تو یہ اچھے والے ہیں کافی مہنگائی ہے اس بار تو آپ لوگ جس طرح چلیں تو ہم نے سوچے چلیں بہت ہی بات کرتی ہو تو آج میں بھی گیا ہوں وہاں سبزی لینے تو دو سو بیس روپے کلو آلو اور دو سو بیس روپے کلو ہی پیاز تھے تو میں سن کے بھی حریان ہو گیا میں نے سبزی کا ریٹی تنا زیادہ ہو گیا ہے اس نے کہا کہ نمکین آلو بھئی ختم ہو گیا ہے اور پیچھے جہاں نمکین آلو پیدا ہوتے تھے وہاں بارشوں نے اس کا پسر ختم کر دیا ہے اب آپ کو نمکین آلو نہیں ملیں گے تو میں نے سوچا کہ ہے کہ ہم آلو نہیں کھائیں گے تو کیا ہو جائے جا تو دال بغیرہ یا دوسری سبزیں کھا لیں گے آج کے بعد آلو نہیں لیں گے کیونکہ اتنا ریٹ ہمارے پاس کی بیعاف نہیں ہے دو ست بیس روپے کلو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا تقریبا سا روپے بھی ہمیں بہت زیادہ مہنگا ملوم ہوتا تھا آپ پریڑا کمرا دقی تو دیکھیں کمرا 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 دید کر winервانے با سلامتر ہیں یہ دیکھیں اور یہ جو ہے یہ کچھن پر لگائیں گے یہ ذرا چھوٹی ہے اس سے تو ایک ونڈو ہم وہ لگائیں گے روم کی بس ایک ونڈو آگے سے لگائیں گے پیچھے نہیں ہوگی اور ہمارا جو کچھن ہے اس کے پیچھے سائٹ پر ہوگی تو آگے اس کے نہیں ہوتی ویسے بھی تو کچھن کے آگے چولہ بھی بنوائیں گے یہ دیوار بھی پکی کریں گے تو روم بھی ہے بس ہم نے جو ہے نا پیس پچیس دن مستری لگ جائیں گے تو وہی خانہ وغیرہ بھی بنائیں گے ان کے لیے تو ویڈیوز بھی آپ لوگ اسے راز میں شیئر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اب کلر بھی ہم یہ ستار آدھ سے زیادہ کام ہم خود کریں گے سسٹر اور میں کریں گے کلر تو جو ٹیار نیا گاڑھ ہیں ان پہ بھی ہم خود کلر کریں گے تو ہم اپنے جو ان کی سفائی وغیرہ خود دیزائنگ وغیرہ ساری خود کریں گے اندر سائٹیں گے جانوان نے دیکھے آج جائنا پھر ہم نے گھاس ٹوکا ڈالا ہے باقی گھاس نہیں کٹ کے لیے ابھی جائنا یہ کھاتے نہیں ہیں ٹوکا ویسے کافی کام جائنا کرنا ہے شام ہو گئی ہے پچھلتے ہیں تھوڑا سا امی کی ہلپ کر لیتے ہیں ان کا ہاتھ کا دت کچھ ٹھیک ہو گیا ابھی کچھ صحیح نہیں ہوا ابھی جائنا ہاتھا گونے لکھیں جائنا ہی کچھ چھتے ہیں جائنا ہی کچھ چھتے ہیں جائنا ہی کچھ چھتے ہیں جائنا ہی کچھتے 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 ہیں موسیقی 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 مچر خود ہمیں بھی کاٹتا ہے رات کو مچر بہت زیادہ جانور کو کاٹتا ہے ہم تو پھر بھی پنکھا چلا لیتے ہیں ابھی یہ غاس کھا رہی تھی توڑا دیر کے بعد پیر اتارے گی تو ابھی جھینہ ہمیں سالن بنا رہی ہے تو آٹا میں نے گوند لیا ہے کافی لیٹ ہو گئے آج اور ویڈیو بھی ہم نے لیٹ بنایا ہے آج تقریباً چھے وزے سٹارٹ کیا ہے ویڈیو بنانا اب تقریباً ساڑھے چھے کا ہو چکا ہے تو ویڈیو کا بھی کرتے ہیں اینڈیو اور ویڈیو کے ایکرم اپنے تمام پیارے بہن بائیں کے لیے یہ دعا کروں گے کہ اللہ تعالیٰ صاحب لوگوں کو صحیح تاندر اس کی بہلا بزنگی دے اور صاحب لوگوں پر اپنے خاص کرم فرمائے تو آج شام کی ٹائم ہوا چلی گئے موسم بہت ہی اچھا بننا ہوئا ہے تو اس پچھلے سال بھی ہم نے اسی ٹائم جو ہے نا اسی انہی موسموں میں گھر بنوایا تھا پچھلے سال تو گھر میں بہت زیادہ تھی بارشے بھی نہیں ہوئی تھی اس بار بارشے کافی ہیں موسم تو پچھلے سال سے بھی زیادہ تھنڈا ہے تو انشاءاللہ دن کو ہمیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی کھانا گا رب ہم بنا لے کریں گے اسمان پر بھی بادل آجوتے سارا دن رہتے ہیں تو پھر شکر ہے بارش نہیں ہے بس آپ سب لوگوں نے دعا کرنے کہ کوئی نقصان نہ ہوگی کہ اگر ہم وہ ساری کروائیں گے نہ پھر بارش آگی تو وہ گر بھی سکتے خطرہ ہو سکتا ہے بس ان بیس پچیس دنوں میں بارش جنہ نہ آئے تو پھر انشاءاللہ ہمارا گھر بن جائے گا تو ملیں گے انشاءاللہ کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ